We are not a nation by any definition of a nation. We are just groups of looters, money mongers and people with self-interest. ہمارے بات کتنے ملک جو ہے روز ہم اخباروں پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کوریا ہے بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوا ہے نا وہ کہاں ہیں ہماری کرنسی کل کہاں تھی انڈیا کی کہاں تھی افغانستان کی کہاں تھی بنگلہ دیش کی کہاں تھی اور ہماری کہاں ہیں ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں ایک قومیت شخص موجود ہے نائنٹین فورٹی ایٹ جو جنگ ہوئی تھی کسی دریائے سوچلچ پہ اس پہ جذبہ نظر آیا نائنٹین سیونٹی ون میں جذبہ نظر آیا نوڈاوٹ ہم ہار گئے تھے نائنٹین سیونٹی ون میں جذبہ نظر آیا اس لیے بنگلہ دیش لیتا ہوگیا وہ جذبہ بنگالیوں کا نظر آیا نا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں فوجی مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں میں فوجی فیرے تھے تو لوگ دور سے کھڑے ہو کر سلوٹ بھی بارتے تھے سلام بھی کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا جی مارا فوجی جا رہا ہے آج ہم کہاں ہیں میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا اتنی ہماری بدکسند کی بات ہے ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں ان کی ہمارے عمران حان صاحب انڈیا کی مثال دیتے ہیں ان کے فارم نیسر کو دیکھ لو میں اس پر انڈیجولی تفسریں نہیں کروں گا کسی پر کون کیا کرتا ہے ہم دوسروں کی تعریف کیوں کرتے ہیں ہم سے وہ بہتر ہیں تو ہم تعریف کرتے ہیں ان کی لیکن اس میں بھی کچھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جبکہ سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی وقت ہے ہمeftالیں کیوں دیتے ہیں ان کی ہمارے عمران حان صاحب انڈیا کی مثال دیتے ہیں ان کے فارم نیسر کو دیکھ لو میں اس پر انڈیجولی تفسریں نہیں کروں گا کسی پر کون کیا کرتا ہے ہم دوسروں کی تعریف کیوں کرتے ہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے جو میری لائف کا ایکسپیرنس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لحاظ سے we lose we have lost this phase from our life ہمیں ترقی کے جو لفظ ہے نا وہ کتابوں میں ہے ویسے سوہ سے اور لائف سے نہیں ہماری سوہ سے ہماری لائف سے ہمیں تو یہ آگے گالیاں کس کو نکال لی ہیں گندہ کس کو کرنا ہے ہماری تو قومی سوچ یہ ہے مطلب یہ آج کل ہمیں میڈیا پر نظر بھی آ رہا ہے ڈیویلومنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں آ رہا ہے ڈیوکیشن کے اوپر ہم ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ میں بات شروع کرنا سے پہلی مریزین میں ایک چیز آئی تھی آپ کو میں سن رہا تھا 58 کا مارشلہ لگا فوجی مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں میں فوجی فیر رہے تھے تو لوگ دور سے کھڑے ہو کر سلوٹ بھی بارتے تھے سلام بھی کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا فوجی جا رہا ہے آج ہم کہاں ہیں میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا اتنی ہماری بد قسمت کی بات ہے اس کے بعد اس ملک میں ایک فوجی رجیم شروع ہو گیا رجیم پر رجیم آیا وہ پاکستان میں پلاننگ کے مرحلے یہ پلاننگ اندر سے ہوتی ہے میں وہی تمہیں بات کرنے پانچ سارا منصوبے اس دور میں ہم نے سنے اس کے بعد جتنی عجوب خان کے بات شاید کوئی شاید کوئی ایک آدھ کہیں ہو اس کی کنٹینوٹی میں اس کے بعد پلاننگ منصوبہ بندی اس قوم سے نکل گئی وہ جو میں نے آج تک میری حسرت ہے آپ پچھلے ایک سال سے دو سال سے تین سال سے چار سال سے پورا میڈیا نکال لیں کسی ایک جماعت نے ملک کی پلاننگ کے لیے کوئی چیز کوئی آئیڈیا کوئی لانگ ٹرم آئیڈیا کوئی لانگ ٹرم ایکشن پلان دیا ہو تو میرے لیے وہ انفرمیشن ہوگی ہم تو یہاں اب تو ہم سیاست کا شکار ہیں جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سیاستدان ہے جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سائنٹسٹ ہے مطلب جیکال آف آل ٹریٹ ماسٹر آف نان ہماری قوم کا جو جو اسٹم کنڈیشن ہے وہ یہی ہے اچھا یہ بتائیں جیسے انڈیا کی بات کریں 1947 میں ہم ان سے علیدہ ہوئے ان کی جو کنڈیشن تھی کچھ خاص نہیں تھی ایون ایٹیز تھا کچھ خاص کنڈیشن نہیں تھی میں آپ کا سوال میں آپ کا سوال سوئے گیا ہوں انڈیا کی بات تو دور کیا ہمارے بات کتنے ملک جو ہیں روز ہم اخباروں پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کوریا ہے بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کہاں ہیں ہماری کرنسی کل کہاں تھی انڈیا کی کہاں تھی افغانستان کی کہاں تھی بنگلہ دیش کی کہاں تھی اور ہماری کہاں ہیں ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں ایک قومی تشخص موجود ہے بنگلہ دیش میں ایک قومی تشخص پیدا ہوا نیشنلیزم موجود ہے جی نیشنلیزم قومی تشخص پیدا ہوا تو وہ بنگلہ دیش بن گیا ہم لوگ ہمارا کوئی بھی نہ میں کہتا ہوں کہ we are not a nation by any definition of a nation we are just groups of looters money mongers and people with self interest یہ سوچ بدل سکتی مطلب یہ جو ایک concept بان چکا ہے یا لوگوں کی عادت بان چکا ہے میں بھی اس میں اہود کو involve کرتا ہوں اہود کو add کرتا ہوں یہ چینج ہو سکتے کہ ہم نے امید تو نہیں چھوڑنی ہم پاکستان کو بہتری کے لیے بات کرنی ہیں تو یہ چینج ہو سکتا ہے یا ایسے ہی چلے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جب چینج اوپر سے شروع نہیں ہوگی ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں خمینی چاہیے یہاں پر کیوں کہتے ہیں اس لیے اس لیے کہتے ہیں کہ جو آیا اس نے اپنا بنایا اور چلا گیا قوم بیچاری مطلب ترس رہی آج لوگ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کی رات کیسے گزرتی ہے اس کے دن کیسے گزرتے ہیں وہ کیسے کھاتا ہے کہاں سے کھاتا ہے میں نے ہمارے بچپن میں یہ خربوزہ آج سو رپیہ ڈیٹھ سو رپیہ کلو اب تو چلو کچھ سی رپیہ ہو گئے ہیں دو پیسے کے کلو کا خربوزہ میں نے کھایا ہوا ہے دو پیسے کا کلو آپ اپنے پیسے کی ویلیو کی بات کر لیں کہ ہماری کرنسی کی کیا ویلیو تھی ڈالر کے اب دو پیسے کہاں ہیں چالیس رپیہ اور دو سو رپیہ یا ڈیٹھ سو رپیہ کہاں ہیں یہ بتیں جب تک اوپر والے نہیں سوچیں گے عام آدمی کہاں وہ تو گریب مر رہا ہے مر رہا ہے پر یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اچھا لگ آپ سے بات کر کے پالٹیشنز کی بات کریں آپ نے بولا جو آیا اس نے اپنا سوچ اپنی جیب پر ہی یا جو بھی ہے لیکن دنیا کے تمام کنٹریز میں پالٹیشنز ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں ان کی ہمارے عمران حان صاحب انڈیا کی مثال دیتے ہیں ان کے فارن نیسٹر کو دیکھ لو میں اس پر انڈیجولی تفسرہ نہیں کروں گا کسی پر کون کیا کرتا ہے ہم دوسروں کی تعریف کیوں کرتے ہیں ہم سے وہ بہتر ہیں تو ہم تعریف کرتے نا ان کی لیکن اس میں بھی کچھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جبکہ سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی وقت ہے ہم سیکھیں ہمیں تو جو ہے نا اپنے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اباوجزاد کیا تھے اور ہم کیا ہے ہم کیا کہاں سے کہاں پر آ گئے ہیں جب تک ہم جب تک ہم ریالیٹی کو نہیں دیکھیں گے ہمارا اللہ اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام نمان حسن کیا کرتے ہیں آپ میں کینسر پر ریسرچ کر رہا ہوں کینسر پر ریسرچ کر رہے ہیں زبردست بڑی اچھی بات ہے اچھا جس ٹاپک پر ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک آپ کو بات نہیں بتاؤں گا پہلے سمپل سے دو تین کویسٹن ہے ان کا آنسر دیجئے کہ آج کے دور میں کوئی بھی قوم کوئی بھی کنٹری جذبے کی بیس پر صرف سپر پاور بن سکتی ہے یا کیوں نہیں بنی یا بن سکتی ہے اس کا آنسر نا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی سینریو پر بات کر رہے ہیں اگر جذبے کی بات کرتے ہیں جذبہ کسی بھی کامیابی کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کے پاس جذبہ نہیں ہوتا تو آپ آپ کا کوئی ایم نہیں ہوتا تو جس لائک بہت ڈرائی لینڈ جذبہ بہت ضروری ہے کوئی بھی کام ہے سپر پاور بنے یا آپ اپنا کوئی بھی آپ نے سکول جانے ہے کالیج جانے ہے یونیورسٹی جانے ہے ٹاپ کرنے جذبہ بہت ضروری ہے لیکن صرف جذبے کی بیس پہ صرف جذبے کی بیس پہ آپ انحصار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے جذبے کے ساتھ ایفرڈ بھی کرنی پڑتی ہے سٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے اور اگر کنٹریز کی بات کریں تو کنٹریز کو ٹکنالوجی بھی چاہیے ہوتی ہے ابھی ریسنٹی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے ہر ایک جوان میں جذبہ ہے ہر ایک جوان میں جو انسا ہے وہ جذبہ ایمانی مجود ہے تو اس لیے ہم انڈیا کو مطلب ان کی ٹیرٹری میں گس کے ماریں گے اگر کوئی موقع ملا اور دوسرے نمبر پہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیر کیا ہے کہ نو ڈوٹ ان کے پاس ڈیفینس بجٹ زیادہ ہے نو ڈوٹ ان کے پاس ٹکنالوجی بہتر ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ جذبہ اگر لیٹس پوز ہمارے پاس ہے بھی ہے ان کے پاس ٹکنالوجی ڈیفینس ہے تو کیا یہ سٹیٹمنٹ یا اس طرح مقابلہ ہو سکتا ہے کسی بھی کسی بھی قوم کا جو پاور ہوتی ہے ناصل وہ اس کی ایڈوکیشن ہوتی ہے جب تک آپ ایڈوکیشن نہیں نہ کر سکتے ٹھیک تب تک آپ کسی قوم ترقی پر راہ پر انحصار نہیں کر سکتے کوئی ترقی کے راہ پر گام ازد نہیں ہو سکتی ایڈوکیشن بہت ضروری ہے کسی بھی قوم کا اپنے تباہ کرنا ہو اس کی ایڈوکیشن تباہ کر دیں ایڈوکیشن نوڈوٹ ان کی بات سے میں اگری کرتا ہوں ہنڈر پرسنٹ ایڈوکیشن سب سے مست ہے اپنا آپ کی ٹکنالوجی سے سب سے زیادہ ضروری میرے خیال میں ایڈوکیشن اچھا اگر بات کریں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے پاس جذبہ بہت زیادہ ہے اور شاید ہمارے پاس ہی سب سے زیادہ جذبہ ہے تو ہم سوپر پاور کیوں نہیں بن پاتے سیکنڈلی امریکہ جو سوپر پاور بنا بیٹھا ہے کیا اس کے پاس جذبہ ہے جذبے کی بیس پہ وہ سوپر پاور بنا بیٹھا ہے یا ٹکنالوجی کی مسلمان نہیں وہ تو وہاں پہ تو مسلمان نہیں ہے حکومت میں گورنمنٹ میں تو جذبہ کہاں سے آگیا ان کے پاس جذبے کے لیے آپ کسی بھی ریلیجن کو نہیں ڈسکرائب کر سکتے نو ڈاؤٹ مسلمانوں میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا نو ڈاؤٹ کے جذبے کے لیے آپ کسی بھی ریلیجن کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں آئیڈیا ہیں انڈیا میں تیس پہ انتیس پہ انتیس کروڈ مسلمان زیادہ ہیں زیادہ ہیں جذبہ کس کے پاس زیادہ ہوتا جذبہ تو آپ میں کہہ رہا ہوں آپ قوم کو پاپولیشن کے بیسس پہ نہیں ڈیپینڈ کر سکتے ہیں وہاں مسلمانوں کی صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے جذبے کی بات کریں یہاں پہ اگر پچیس کروڈ مسلمان ہیں وہاں پہ تیس پہ انتیس کروڈ ہیں جذبہ کس کے پاس زیادہ ہوا جذبہ دونہ کے پاس زیادہ ہے دونہ پہ مسلمان ہیں مسلمان بھائی بھائی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا انڈیا کے پاس زیادہ ہے کیونکہ انڈیا پہ مسلمان زیادہ ہیں یہ کہنا گلت ہوگا کتن chop ہمیں اجوکیشن کے اوپر ورگ کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم صرف جذبے کی بیس پہ اگر جذبہ ہی میٹر کرتا جذبہ میٹر کرتا لیکن صرف جذبہ میٹر کرتا تو چار جنگیں جو ہوئی ہیں اس کے اندر ہمارا جذبہ کہاں نظر آئی 1948 جو جنگ ہوئی تھی کسی دریائے سوچلوچ پہ اس پہ جذبہ نظر آیا 1971 میں جذبہ نظر آیا ہم ہار گئے تھے 1971 میں جذبہ نظر آیا اس لیے بنگلہ دیش لیدہ ہو گیا وہ جذبہ بنگالیوں کے نظر آیا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور اس کے علاوہ جو 93 ہمارے جو سولجر تھے وہ انہیں سرنڈر کرنا پڑا وہ تو بہت بڑی مسٹیک تھی نا کہ آپ نے فورا نہیں ان کو بیک بلا لیا کہ آپ واپس ہیں آپ نے کسی سپر پاور کے کینے پر ان کو واپس بلا لیا آپ کی ہی بات کے اوپر آتے ہیں جذبہ بھی تھا سب کچھ بھی سب کچھ تھا لیکن ہمارے پاس کوئی پراپر پالیسی نہیں تھی سٹریٹیجی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم ہارے ایسا ہی ہے یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی جذبہ ہر چیز میں آپ لے آتے ہیں لیکن پالیسیز بھی بہت ضروری ہیں سٹریٹیجی بھی بہت ضروری ہے ٹکنالوجی ہیلتھ ایڈوکیشن بھی بہت ضروری ہے یہی تو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں 1971 میں تھا جذبہ لیکن پالیسی نہیں تھی سٹریٹیجی نہیں تھی بلا لیا نہ بلایا جو بھی آہار یہی بات ہے کہ ہمیں جذبے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں بلکل ضرورت ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بیٹھ دوں گے آہ 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 جی انکل شاید کچھ بات کرنا چاہتا ہے جی 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 میں سب ذرا اٹھا دیں جی جی ایسے ہی آپ بتائیں نا کوئی مسئلہ نہیں میں میں نہیں میں آپ کو بھی سمجھا جی جی بتائیں اچھا جا اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام شہین الحق شہین الحق کیا کرتے ہیں میں فی الحال پڑھ رہا ہوں اور کہاں سے پنجاب کے تو نہیں لگ رہے آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں سوات سے بلانگ کرتے ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کریں وہ یہ ہے اگر ریلیشنز کی بات کریں پاکستان کی افغانستان کی انڈیا کی جو بھی ہمارے نیبر ہیں ایران کی افغانستان نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ چوتہ سو کلومیٹر آلموست پندرہ سو کلومیٹر کا ریلوے ٹریک بنانے جا رہے ہیں جو کنیکٹیوٹی میں کام کرے گا رشیہ سے لے کر انڈیا کی نیو دلی تک کیا کہنا چاہیں گے اگر تالبان جنہیں ہم یہ مطلب ایک مزاق کے سینس میں کہتے تھے کہ تالبان آئے ہیں ان کو کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے یہ نہیں ہے ٹیکنالوجی سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے آج وہ اتنے بہتر فیصلے کر رہے ہیں اپنے کنٹری کے لیے اپنے ریلیشن نیبر کے ساتھ اتنے بہتر کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر کیوں نہیں کام کرتا بھئی ویسے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اسے فرمولے پر لیکن جہاں تک آپ نے بات کیا تالبان کی میں سمجھ رہا ہوں بہتر سے تیک پٹن کہ ان کی اتنے پاور نہیں ہے یہ پھر حال کسی کے ہاتھ ہے اس کے پیچھے ورنہ وہاں کے جو ایکسیپٹیبل گورمنٹ آ وہ کسی کے ہاتھوں سے پیچھے چلا گیا ہے اچھا لیکس پوز کسی کا بھی ہاتھ ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن کیا یہ فیصلے ٹھیک نہیں ہیں یہ فیصلے وقتی تو وہ پر ٹھیک لے کر رہے ہیں نہیں کیا عرضی معاملات ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیشہ کیلئے رہ جائے گی یہ فیلحال لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ لوگ ذرا اچھے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ پاور ان میں نہیں ہے یہ ایک ارٹیفیشل معاملات ہے توڑی دیر کے لیے ہیں پاکستان کی اگر بات کریں ہم تو چلیں اس قابل ہیں ہمارے پاس تو پاور ہے آپ نے کہہ دیا افغانستان تالبان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے تو وہ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں ہمارے پاس پاور لیٹس پوز اگر ہے تو ہم کیوں نہیں فیصلے کر لیتے ایٹم بام ہم بنا سکتے ہیں نیوکلئر بم ہم بنا سکتے ہیں ہم اب یہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان کے لوگ پیار بہت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ پھر لیشن کیوں نہیں بہتر کر پاتے افغانیستان کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان یا دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں یہ انسیہ صدن نے کچھ ایسے خیالات میں الجائے ہوا ہے کہ ان کا کوئی خاص ترتیب ذہن میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہے ادر وائز انڈیا لوگ جو ہے وہ انتہائی پاپولر ہیں انہوں نے اپنے آپ پر کام کیا ہے اپنے ملک پر کام کیا ہے ہم تو صرف ایک ہی بات پر کام کر سکتے ہیں بھئی ہم تو دشمن ہیں دشمنی تو ہم نے کرنی ہیں جہاں تک آپ لوگوں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہے کہ امریکہ اور کنیڈا ان کے بیچ میں سرنگل لائن ہیں اگر وہ لوگ آپس میں جنگ کرتے ہیں ان کے بیچ میں سرنگل لائن ہو تو ہماری بیچ میں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو بڑی آبادی ہے ایک چینہ ہے انڈیا ہے اور پاکستان بھی بہت بڑی آبادی ہے یہ ترقیقہ بریج مانا چاہتا ہے اگر میرا کوئی مانے میرا جو پرسنل آئیڈیا ہے میں انڈیا اور چینہ کی جو بارڈر ہے اس پر کبھی آرمی نہیں ہونے دوں گا وہاں پر سنگل لائن ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی ایک سنگل لائن سے کرنا چاہیے اسی طرح پر غانی سانس یہ اور ہم یورپ کے ساتھ ریلیشن کریں یورپ کی طرح آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ کو ان مسئلہ پر باہرمی طور پر کام کرنا چاہیے ملکے کام کرنی تاکیس کو ختم کر سکے دیش کے پچتر سال کچھ ایسا ہوگی اس معاملات کا کچھ نہیں ملا اس سے لیکن دیکھیں اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے تو آفر آئی تھی جو ان کے پرائیم نیسن انہوں نے تو کہا تھا آؤ ملکے دہشت کرتی کے خلاف جانگ کرتے ہیں گربت کے خلاف جانگ کرتے ہیں تو ہمیں اس آفر کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ملکے کام کرنا چاہیے تھا ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کیا وجہ ہے پاکستان کی اگر بات کریں کیا ایسے ایشوز ہیں ہمارے کون سے ایسے لوگ ہیں جو کرنے نہیں دے رہے ہاں کچھ طاقتور لوگ ہیں جو اس کام کو کرنے نہیں دیتے ہیں کچھ طاقتور لوگ ہیں یہ چیز بدلے گی یا نہیں یہ بات سب سے پہلے قوم کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ فری نہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے کر سکیں کوئی بھی ایک گورنمنٹ مجھے باتا رہے اس ملک میں جو ابھی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے پانچ سال اس نے کمپلیٹ کیا کمپلیٹ ہوئے لیکن پرائم منسٹر کسی نے اپنا ٹائم پورا یہی بات ہے پرائم منسٹر کبھی ایک جگہ پر قائم نہیں رہا لہٰذا اس بات پر سوچ ہونا چاہیے قوم کیوں بھی تاکہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے کڑے رہے کوئی بھی دباؤ نہ ہو کوئی بھی پرائم منسٹر دباؤ نہ ہو اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے قوم ہے اور وہ ایک پرائم منسٹر ہونا چاہیے برانیم نہیں بھئی میں پرائم منسٹر میں آگئے ہوں ایسے یا زبردستی اچھا لگا بات کر کے بات کرے تاکہ ہم دونوں ممالک جتنی بھی ممالک ہیں میرے یہ خیال ہے اگر چینہ بھی پاپلر کانٹری ہے انڈیا بھی ہے دونوں پروڈکس بنا چاہیے بڑے تعداد میں بڑے انڈرنسٹیز یا دونوں کے دیکھ اگر ہم نہیں بنا سکتا ہے ہمارے تعلقات حچہ ہو جائے نا جو اسے ہم امریکہ یا یورپ سے منگواتا ہے کیوں نہ ہم اپس میں شیئر کرے خدا کی قسم وہ یوں بیٹے گا وہ لوگ اور ہماری صورتحال بھی انہی کی فارمولیے سے ابھی تک خراب ہیں ایسے ہی ہے جو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپس میں ہی ریلیشن بہتر رکھیں آپس میں ہی ٹریڈ کریں اگر ہم جو چیز اپنا یورپ سے مگوار رہے ہیں جو چیز یو ایس سے مگوار رہے ہیں یہ بلکل ساتھ وارڈر لگتا ہے انڈیا سے لیں تو کیا دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے اور ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں گے ہم یوں یوں یہ بھی سلو ہے یہ چیز یہ بھی سلو ہے یہ چیز مجھے سمجھ لگتی انہیں سمجھ لگتی ہے ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں لگتی یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک کی پاکستانی یوت کی اوپینین آپ تک کنچائی سوالے سے میری پرسنل اوپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے شاید ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں ریلیشن بہتر کرنے کی طرف سوچنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمنی دشمنی نفرت نفرت میں کچھ نہیں پڑا اور کسی دوسرے کا نقصان نہیں نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے ہمیں اگر پاکستان کی بہتری کرنی ہے ہمیں اگر پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہتر کرنا ہے تو ہمیں اب سب سے پہلے اپنے نیبرز چاہے وہ ایران ہو افغانستان ہو انڈیا ہو ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ میری پرسنل اپنینئن تھی آپ اسے اگری اور ڈس اگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ جی میرا ایک خیال آور بھی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو یہ بھی ہونا چاہیے چاہے جو بھی ملک ہو اس میں ایک پازیٹیو پالیسی رکھے نہ کہ وہاں کی بنیاد کر لیے لوگ یہ نہیں ہونا چاہیے انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا لیکن افغانستان کی پالیسی ہمارے واضح ہے وہاں کی گورنمنٹ کی ایکسیپٹیبل گورنمنٹ وہاں کی لوگ کی ایکسیپٹیبل گورنمنٹ ہم نے رخصت کی ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے جتنے بھی قوم اس ملک میں یا جتنے بھی صوبے ہیں ان کے بیچ میں مساوی نظام قائم کرے ایکوالیٹی قائم کرے ایسا نہیں کہ قوم ٹوٹ جائے دوبارہ سے ایسا ہی ہے میں یہ بات بتا رہا ہوں اپنے اس چوٹے ذہن اور چوٹے عمر کے مطابق خدا کی قسم مجھے اتنا نظر آ رہا ہے جتنا بغاوت پختنخواہ سے برامت ہو گیا جتنا بغاوت بلوچستان سے میں چوٹا بچہ ان علاقوں میں اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے دڑی بغاوت بغاوت ہے لیکن کیوں ہے بیسکریزن ہمیں ڈوڑنا چاہیے کیونکہ ایکوالیٹی شاید نہیں ایکوالیٹی شاید نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوالیٹی نہیں دور نہیں جاتے سب سے ویلے پنجاب ہمارا پاکستان کا صبح ہے ہمیں اس کا پروٹیکشن کرنا چاہیے سارے پاکستان کا کرنا چاہیے دیکھ اگر ایک انگلی پر درد ہو تو سارے جسم پر درد ہوگا بلکل لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکوالیٹی ہو یہ بجلی جل رہی ہے بے شک پنجاب کا حق ہے یہاں پر یہ گیس جل رہے بے شک پنجاب کا حق ہے یہاں پر یہ گندم پکا جا رہا ہے مسلسل پنجاب کا حق ہے دیکھیں جتنا وفر تعداد میں گندم پنجاب کو مہیا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسروں صبح کو مہیا ہو پنجاب کو نہ ہو بے شک پنجاب وہ بھی ہونا چاہیے لیکن جو دوسرا پروونس ہے وہاں پر بھی ہے لیکن وہاں کی پختنخواہ کی جو بجلی ہے میں وہاں کی رہائش ہوں مجھے بہت خوبی پتہ ہے اصول میں تو یہ بات لکھی گئی ہے کہ جہاں کے پروڈکٹ سے وہاں کے پہلے مہیا ہونا چاہیے وہاں میں اتنا برانے خدا کی قسم کوئی ایک گنٹی کے لئے نہیں کہہ سکتا کہ اس ماہ یہاں پر بجلی ہوگا یہ گنٹے کے لئے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایک گنٹے کے لئے بجلی ہوگا بندہ موبائل چارچ کرنے پر تلے ہوئے کہ میں کیسے چارچ کروں اتنا بجلی ہوگا کہ بندہ موبائل چارچ لگا دینا تو موبائل بھی نہیں اٹھا سکتا چارچ دوسری بات بولوچستان کی بات کرے ہم وہاں کی گیس ہے دیکھیں پنجاب کو بھی دینا ہونا چاہیے لیکن علاقہ پہلے مالا مال ہونا چاہیے بعد میں پنجاب میں چاہیے بعد میں پختنخواہ میں انا چاہیے پنجاب پہلے گندم سے مالا مال ہونا چاہیے بعد میں دوسرے میں تقسیم ہونا چاہیے دیکھیں کہ یہ سرہ سرپرق ہو رہا ہے